موسیقی جیسے مجھ سے دور نکلا جیسے مجھ سے دور نکلا اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرماتی ہیں حضرت فرمارہیت فرماتی ہیں کہ ایسا نور تھا کہ میرا پورا گھر منبع نور بن گیا اور میں نے اس نور میں شان کے محلات کو دیکھا اب میں نے کہا سوچنے کی بات یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس کی دورانیت کا عالم یہ ہو کہ پاس رہنے والا بیٹھنے والا شان کے محلات اس مکہ کے گھر سے دیکھ رہے تو خود جو نور بن کر آیا اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا اس کی ازور کا عالم کیا ہوگا اس کے اس کی شانم مراتب کا عالم کیا ہوگا کوئی پوچھے نہ پاس رہنے والوں سے کوئی پوچھے نہ خدمت کرنے والوں سے کہ جب دائی حلیمہ ساتھیا اپنے گھر لے گئی اور گھر لے جا کر لکھا دیا اپنے جھوپڑی میں تو شاف دلک موندی سے دیل بھی فرماتے ہیں آپ جب سوا اٹھی تو لوگ کہنے لگے عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ تیرے گھر تو چراغ میں دیکھنا ہوا کرتا تھا رات پوری رات تیری جھوپڑی ممبائی نور بنی رہی پوری رات تیرے یہاں چراغ چلتا رہا ماں کہت کیا ہے کہتی ہیں ہاں ہاں پڑھتی ہے آج بھی چراغ جدا نہیں مگر یہ سونے چہرے والا جب سے آیا چراغ کے ضرورت ہی ہے جب سے چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا ایسے کمالات عطا فرمائے جو بھی انہیں دیکھ لے جان لے ان کا دیوانہ آتا ہے اب جب حضور دنیا میں تشریف دلائے مہدیسین فرماتے ہیں سرکار دعا عالم علیہ السلام نے فرمایا بلالدین سیدیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ نے فسائصی قبرہ میں فرماتے ہیں سمندر میں جو پچھلیا تھی انہوں نے ایک دوزرے کو مبارک پاہتا ہے زور سے گنات سبحان اللہ چوپاہے خوش ہوئے ایک دوزرے کو مبارک پاہت دیتے تھے فرمایا آسمان کے فرشتے خوش ہوئے ایک دوزرے کو مبارک پاہت دیتے تھے تمام اللہ کی مخلوقات چریف پرین شجر حجر خیوانات خوش ہوئے اور ایک دوزرے کو مبارک پاہت دیتے تھے حضور نے فرمایا اس وقت ایک تھا جو چیخ کے لویا مہدشید فرماتے ہیں شیطان چار مرتبہ چیخ کے رویا سرکار نے فرمایا اور ان میں سے ایک مرتبہ اس دن حضور فرماتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا سرکار فرماتے ہیں میں دنیا میں تشریف لایا میں پیدا ہوا اس دن کون چیخ کے رویا کون جو سے بولے شیطان چیخ کے رویا رونا تو تھا وہاں چیخ کے رویا اس حقید ادا زور دے رہو کیا کہ سمجھ جاؤ آج بھی کوئی لوگ چیختے ہیں مگر حدیث کب مفہوم سمجھنا حضور نے فرمایا تمام مخلوقات خوش ہوئے فرشتے خوش ہوئے سمجھ آئی چرند پرند شجر حجر حیوانات تمام مخلوقات خوش ہوئی سوائے شیطان کے تو میں نے کہا ہمارا انداز یہ ہے کہ حضور کے آنے پر جو مخلوقات خوش ہوئی ان میں ہم بھی ہیں اور ہم بھی مبارک بات دیتے ہیں فرشتوں کے عمل پر عمل کرتے ہیں جو آج چیختے ہیں وہ ہم میں سے نہیں وہ کس کی عمل پر عمل کرتے ہیں کس کے شیطان کسی لیے ہم کہتے ہیں سوائے عبریس کے جہاں میں سبھی نموشی ہیں میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑی نادتے ابباس کی صحابہ کے جھرپٹ میں حضور تشریف فرمائے اور بات چل رہی تھی حضور کے بلاد تو پہ حمد اللہ یہ سارا بلاد ویان کرنا حضور کے صحابہ کا طریقہ کس کا طریقہ ہے حضور کے صحابہ کا اور بلاد کہتے اسے ہیں جو عین تازیم مصطفیٰ تو تازیم مصطفیٰ جو نہ کرے گا وہ یقینا مسلمان نہیں ہو سکتا وہ کافر ہی ہوگا جو حضور کی تازیم نہ کرے حضور کی بے عدوی کرے وہ مسلمان نہیں مسلمان اب آگے چلیے سرکار دعار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمام کمالات اور زالتہ فرمائے جن میں ایک مسلم بھی ہے اور حضور عدرت عائشہ صدیق کا فرماتی ہے سرکار دعار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت عسل کو جو عسل دیا وہ سبیخ تھا اور مجھے جو عسل دیا حضور فرماتے ہیں وہ ملیخ سبیخ کہتے ہیں میٹھے عسل کو امام رازیز کی تفسیر فرماتے ہیں فرماتے ہیں سبیخ کہتے ہیں میٹھے عسل کو کس کو میٹھے عسل کو اور ملیخ کہتے ہیں نمکین کو چتوں سے گزر گئی نہیں میں نمکین کہا ہے پھیکا نہیں حضور فرماتے ہیں حضرت عسل کو جو حسن ملا وہ سبیخ تھا میٹھا تھا ایسا حسن تھا وہ جس کی فرماتے ہیں جب کوئی عسل کو دیکھتا تھا تو آنکھیں چکراجی جاتی تھی اور کہہویت بھر جاتی تھی اس سے دیکھا نہیں جاتا تھا اس سے دیکھا نہیں جاتا تھا اور حضور کو جو حسن دیا وہ ایسا تھا نمکین ایسا تھا چاشری وعدہ ایسا کمال نمکین تھا کہ بردہ جب دیکھتا تھا تو بس آنکھیں ٹھہر جاتی تھی آنکھیں رک جاتی تھی کلب ٹھہر جاتا تھا کلب کہتا تھا آنکھوں کو ادھر ادھر نہ جاتا آئے آنکھیں جواب پیتی تھی اب میری نگاہوں میں چکتا نہیں کوئی جیسے میرے سرگاہ ایسا تھا آئے آنکھیں